موسیقی اس کے پاس یہ ریسورسز ہیں اس کا جو انا فیملی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں پیسہ بہت ہے اس کا نام بہت ہے اس کے رسائی ہے اس کا ایکسس ہے اور اس نے فلا یونیورسٹی سے بڑھا ہے یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں میں کہتا ہوں سمپل سی بار بتاؤ عبدالقدین خان لیجن آف دس نیشن لیجن پوچھو نہ کون سے سکول سے بڑھا پوچھو پیلے سکول سے اس کا نام بھی ہم نے کیا رکھا ہے تحقیل کرتے ہیں ہم اس نام کی پیلے سکول تو سر وہ پیلے سکول والے نے اس انسان نے اس ہرے سکولوں کو ان نیلے سکولوں کو کیا کچھ دے دیا ہے اس پاکستان تو انسان کا دماغ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں دنیا کے اندر تو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے پوٹنشل کو ڈیمین نہیں کرنا ڈیگریٹ نہیں کرنا اللہ کے واسطے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آبس فضول پرپس لیسن ہی ہوتی ہے ہر انسان ٹیلنٹیٹ ہوتا ہے ہر انسان سکلڈ ہوتا ہے ہر انسان کے پاس رسورسز ہوتے ہیں بس فرق کیا ہے فرس یہ انیشیٹیوز کا فرق ہے جو انسان پہلے انیشیٹیوز لے لے گا رائٹ ٹائن پہ لے گا رائٹ ٹائن پہ لے گا بس رائٹ نالیج لے گا وہ پہنچ جائے گا اور جو بیٹھا ہوا ہے جو سو رہے اس سے اب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سونے کے علاوہ تو سم ٹائم ہم واقعی بستر پر سو رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہم چلتے پھٹتے سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اپنا کتنا بڑا ریسورس آیا کر رہے ہیں اللہ اللہ کا ذرعہ نالی جہنمہ کثیر عمین الجنی والنس یہ ان لوگوں کی مثال یہ اتنے بیکار لوگ ہیں یہ اتنے یوزلس لوگ ہیں دل تو تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس دیپھ نہیں تھی سوچتے دل تو تھا لیکن وہ سوچنے والا جو ان کے پاس جو ایک تینکنگ بوکس اس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھا ان کے پاس سوچا نہیں انہوں نے اس ریسورس کو منیش کیسے کروں گا اس ریسورس ورڈ تک پہنچنا کوئی آسان بات ہے کچھ بھی آسان بات نہیں ہوتی اپنے اس ریسورس کو ڈسکور کرنا اور دسکور کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا اور جو انسان اپنے میں نے کہا نا جو اپنی پولیٹس سے لڑ گیا جو اپنی پولیٹس کو ڈیل کر گیا جو اپنے آپ کو منیش کر گیا وہ اگزیشن کو بھی ڈیل کرے گا وہ اپنے گھر کو بھی ڈیل کرے گا وہ اپنی فیملی کو بھی ڈیل کرے گا وہ اپنے بچوں کو بھی ڈیل کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی ڈیل کرے گا اور جو بیوی ہیں وہ اپنے شہور کو ڈیل کر سکتے ہیں سونا چلا گیا تو ہماری مثالیں بھی یہ ہیں میں کہتا ہوں پاکستان یہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں پوچھو کیوں چلے میں آپ کو ایک جوک سنا ایک بچارہ دہاتی جو ہے نا وہ امریکہ گیا ایک مہینہ رہا وہاں پہ ایک مہینہ رہنے کے بعد جو ہے نا بیوی کو فون کیا بیوی نے کہا ہاں جی کیا حال ہے تو کہتا ہے یار بہت بہت اچھی زندگی ہے بہت زبطست اس نے کہا چلو کوئی بہت 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 اچھی لگی ہے جسے تمہیں ہیران کر دیوں تو وہ کہتا ہے یار ایک چیز مجھے بڑا ہیران کہ بیوی پوچھتے کیا کہتا ہے یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ لٹریٹریٹی ریٹنگ کا بہت ہی ہے بیوی نے پوچھتا کہوں کہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے انگریزی ہم آت کرتا ہے بچہ بیدا کرتا ہے انگریزی ہم آت کرتا ہے وہ ہمارے بچارے کو اسکول مداز لے وہ سائنس بھی بڑتا ہے وہ میز بھی پڑھنی ہے اس نے اس نے اردو بھی پڑھنی ہے انگلیش کے اندر اس نے اسلامیات پڑھنی ہے انگلیش کے اندر اس نے سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں تاکہ کیا آجا ہے اس بچائرے کو انگلیش آجا کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہ 16 سال لگاتے ہیں شہری دیا سے شہر بیشتے ہیں اور اس کے بعد وہ 12 سال بعد بچائرے ہوں کچھ بولنا شروع آتا ہے یہ جو اتنے زبدست لوگ ہیں بچپن سے پیدا ہی کس طرح ہوتے ہیں سب کو رسورس دیا ہوا ہے everyone is resourceful but thing is اپنے رسورس کو کونیوز کرتا ہے تو جو جاگے گا وہی تو کچھ بنائے گا اپنے پاس